أرساتِ شاعتِ قَالِقِ رحمتُ رحمتُ اب جب میں شیر ختم کروں اگر سبحان اللہ بجمے سے آئی میں آگے کلام پڑھوں گا نہیں تو میں دوسرا کلام پڑھوں گا کیونکہ بہت فروایش ہے اسمان بھائی آپ دیکھے گا اگر سبحان اللہ آتی ہے شاعتی میں آگے شیر پڑھوں گا نہیں تو اس کو ادھر ہی ختم کر کے دوسرا پڑھوں گا ہاں صدیہ عرشان تے خالق نیمت نوبنو اجدویں پیڑ گے آمڑے سامنے صدیہ عرشان تے خالق نیمت نوبنو اجدویں پیڑ گے آمڑے سامنے صدیہ عرشان تے خالق نیمت نوبنو اجدویں پیڑ گے آمڑے سامنے ایک ہے ذات خدا ایک ہے حبیب خدا اور ایک ہے دعسامی نہیں یہ ہے سب تو جدا ایک پڑاڑ بیچ ہسی ایک پڑاڑ بیچ ہسی ایک پڑاڑ بیچ ہسی اوکی ہوئے دس پیڑ کے آمڑے سامنے ایک بڑھانچ ہسی ایک بڑھڑ میں چھسی ایک بڑھانچ ہسی کے میں بس پیڑ گے آپ بھی مولے ہاتھ اٹھاں گے او کے میں بس پیڑ گے آمڑے سامڑے صدیہ ارشاند کالک نے مطلوب نو اجتویں پیڑ گے آمڑے سامڑے جب آقا میراد پر گئے اس سے پہلے تائف والوں نے میرے آقا کے اوپر ظلم کیا پتھر برسائے اور پھر شاہد نے کیا شیر لکھا جب آقا میراد پر جھا رہے تھے شاہد لکھتا ہے تائف والوں زخم پتھرات جا کے دکھا بے گا وہ زخم پتھرات جا کے اب بکھاوے گا وہ جو جو پی تھی خودانو سڑاوے گا وہ کیا علم ہوگا کیا علم ہوگا کیا بحول ہوگا اکھو سڑاوے گا غم اکھو بندہ ویڈاوے گا غم اکھو بندہ اکھو سڑاوے گا غم اکھو بندہ اکھو سڑاوے گا غم اکھو سڑاوے گا غم اکھو سڑاوے گا غم ہاتھ جانے حوصلے دیڑھ گے آمڑے سامنے صدیہ عرشان تکا لکھنے مطلوب لو حجدویں پیڑھ گے آمڑے سامنے اور عاشیوں کیوں تسی اتنے بیتاب ہو جتے کو زگزہ کرتے کیوں عذاب ہو جتے کو زگزہ کرتے کیوں عرشان تکا لکھنے جتے کو زگزہ کرتے کیوں عرشان تکا لکھنے اگل مکالے کے آمڑے سامنے اگل مکالے کے آمڑے سامنے صدیہ عرشان تکا لکھنے فالک نے مطلوب لو حجدویں پیڑھ گے آمڑے سامنے حجدویں پیڑھ گے آمڑے سامنے صدیہ عرشان تکا لکھنے